آج صبح جیسے آپ سے بات ہوئی عدالت نے آج جیسا میں نے آپ کو خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر کبھی پجاب پولیس کے جو اپنے آپ کو ٹول کے طور پر استعمال کراتے ہیں یہ کبھی ریکارڈ پیش نہیں کرتے کبھی اپنے انویسٹیکیشن آفیسرز کو ریڈ پر بیج دیتے ہیں بیلکل کچھ نہیں تھا نہ پروسیکیوٹر کے پاس نہ ہی انویسٹیکیشن آفیسر کے پاس اور جج صاحب نے بڑا سختی سے یہ کہا ہے کہ میں نے only one time opportunity جو پہلے گرانٹ کی تھی as a judge اس کو میں ایک دن کے لیے کیس کو adjourn کر رہا ہوں whether prosecution or investigation officer will produce the record or not اس سے یہ concern نہیں ہوگا عدالت کا کل عمران کی زمانت جو ہے وہ ہر صورت میں decide کر دی جائے گی اور ایک ہی سوال جو ہے وہ عدالت نے پوچھا پروسیکیوٹر سے کہ مجھے صرف یہ بتا دیا جائے بادی ان نظر میں کوئی ایسا جواز نہیں ہے کہ آپ اتنے prominent صحافی کو جو ہے وہ کسی اس مقدمے میں implicate کرے تو وہ کونسی بنیاد ہے جس میں implicate کیا تو پروسیکیوٹر کے پاس کسی قسم کا کوئی رتی برابر بھی جو ہے وہ کوئی صفائی پر مبنی یا دلیل پر مبنی جواب موجود نہیں تھا اس میں نقام ہوئے ہیں انشاءاللہ بادی ان نظر میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ کل جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو انشاءاللہ بارک وطالعہ عمران لازمی طور پر اس کیس میں ان کی زمانت میں فہم ہو جائے گی نہیں دیکھو بات یہ ہے کہ یہ ٹرائل کوٹس ہیں اور ٹرائل کوٹ میں جو ڈیفرنٹ پروسیڈنگز ہیں سم ٹائم فیزیکل ریمانڈ کی پروسیڈنگ ہیں سم ٹائم یہ کسی وقت جوڈیشنل کرنے کی پروسیڈنگز ہیں اور کسی وقت پری ایریسٹ اور پوسٹرس کی پروسیڈنگز ہیں تو یہاں پہ عام حالات میں جو ہمارے باقی کیس ہیں وہاں پہ نارمل سرکمسٹینسز میں ایسے نہیں ہوتا چونکہ یہاں پہ ایک ایجنڈا کے تحت پلانڈ سکیم کے تحت پلانڈ ڈیزائن کے تحت عمران ریاض کو ان کیسز میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے تو اس بنیاد پہ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تحیری حربیں جو ہیں وہ استعمال کی جائیں ڈیلائنگ ٹیکٹکس کی جائیں تاکہ عمران کو صرف ان ٹیکنیکیلٹیز لیگیلٹیز اور پروسیڈرل فرمیلٹیز کی بیسز پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ جیل میں رکھنے کی اٹیمٹ کریں اچھالی بھائی مجھے بتائیے گا کہ اگر کل زمالت انشاءاللہ ہو جاتی ہے ہم چاہتے ہیں زمالت ہو جاتی ہے اگر زمالت ہو جاتی ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے ایک نئے کیس میں عمران ریاضان صاحب کو یہاں پہ لے کے آیا جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کی کیا سٹیٹیجی ہوگی عصاف آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے دیکھیں ہم نے اس کے لیے آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں چند دن پہلے ایک پٹیشن فائل کر دی ہوئی ہے جس میں عمران کی اگینس جو کی سو کال پینڈنگ کیسز جس میں فردر امپلیکیشن یا فردر جو ہے اس کو نومینیشن کا خدشہ موجود ہے اس کو واضح کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی جس میں نوٹس ہوا ہوا ہے اس کی کمنگ ویک میں منڈے یا تیوزڈے کسی بھی دن جو ہے وہ کیس لگنے کا امکان ہے لیکن اس پوسیبلیٹی کو اس اپریہنشن کو ہم رول آٹ نہیں کر سکتے یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ یہ بلکل اسی طرح بغیر کسی بنیاد کے بغیر کسی وجہ کے اور وجہ صرف یہی ہے موٹیو یہی ہے کہ عمران کی زبان مند کریں اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پنش کریں ان کرائیمز میں جن میں وہ کبھی ملوث رہا ہی نہیں ہے تو اس طرح کی جو ٹیکٹکس ہیں دو نمریہ ہیں وہ ہم کسی بھی ایجنسی سے چاہے وہ ایف ای اے ہے چاہے وہ پولیس ہے یا انٹی کرپشن ہے مزید ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ اللہ ان کو عقل دے ہدایت دے اور تھوڑی سی شرم اور حیاء بھی جو ہے وہ ان کو اللہ رب العزت عطا کرے تاکہ جب یہ بیوروکریٹسوں ہیں جو دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں جب یہ خود جیلوں میں جاتے ہیں خود یہ پکڑے جاتے ہیں مختلف کیسز میں تو یہ بچگانہ طریقے سے روتے ہیں اور جب یہ دوسروں کے خلاف ویکٹمائز کرتے ہیں تو ان کو ذرا سی شرم نہیں آتی اپنا وقت بھول جاتے ہیں تو یہ اپنی نوکری جو ہے وہ قانون کے مطابق کریں محض پوسٹنگز کے لیے ٹرانسفرز کے لیے اپنے آپ کو اس حد تک جو ہے اپنی پوزیشن کو مس یوز کرنا یا ابیوز کرنا اس سے یہ باز رہیں یہ بتائے گا کل خبریں چل رہی ہیں کہ مران صاحب کو جیل کے اندر پریشائز کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے جو نظریہ وہ چینج نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ کو رہائی کو بھول جائیں آپ تو اس میں بہت بہت اچھا سوال کیا اس کی میں تصدیق کر سکتا ہوں چونکہ مجھے امران کی طرف سے کل پیغام محصول ہوا اور میری اس سے جیل میں دوپہر کے بعد ایک تفصیلن ملاقات ہوئی ہے جس میں یہ چیزیں مجھے امران نے براہ راست شیئر کی ہیں تو یہ اطلاعات آپ کی جو ہیں وہ درست ہیں اور میں اسے کنفرم کر سکتا ہوں لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ نہیں ہو سکتا اگر ایسے ہی امران نے سرنڈر کرنا ہوتا اور اپنی زبان بندی جو ہے اس کو اپنی جو زبان ہے وہ ان کو رنٹ پہ دینی ہوتی یا ان کو ان کے نام پہ کر دینی ہوتی اپنی یہ پراپٹی یہ پاکستان کی سب سے محصر آواز ہے پاکستان کی سب سے بڑی آواز ہے وہ لوگوں کی رائٹس کے لیے اور جتنے ادارے اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں یا وہ تمام لوگ جو امران اگر ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور اس کو عوامی پہ زیرائی حاصل ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہچائے اور امران ریاض بھی کسی کا آلہ کار بن کے جو ہے وہ اپنی صحافت کرے یہ نہیں ہو سکتا شکر علی عظمت بھی اس کے اس میں نام زیادہ ہے خورم طریب خوزہ صاحب یہ کیا معاملہ ذرا عوام بڑی حیران پریشان ہے اس معاملے میں وہ تمام لوگ جو ممکنہ طور پر نظر آتا ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے نظریہ کے ساتھ ہم دردی رکھتے ہیں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ جب جب وہ معثر ہوتے ہیں ان سب کو کسی نہ کسی طرح نو مہی کے جو مقدمات درج ہیں ان میں جیل سازی کر کے بغیر کسی بنیاد پہ چھے چھے آٹھٹ مہینے کے ایک سال بعد بھی نامزد کر دی جاتا ہے تو یہ ایک بڑی شدید قسم کی زیادتی ہے اس پہ اداروں کو سوچنا ہوگا اور ان لوگوں کی اس طرح کی پرکٹیسز کو ڈسکارج کرنا ہوگا اور آخری سوال سنم جوید خان کے حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں آپ نے کافی در ویڈ کی ہے اندر کوٹ میں بیٹھ رہے ہیں تقریباً دو گھنٹے آپ کوٹ میں بیٹھ رہے ہیں جت صاحب کا ویڈ کرتے رہے ہیں یہ طرح کیا معاملہ ہے اور سنم جوید کو کیسے ہیلے بہانوں سے لیٹ کیا جا رہا ہے سنم جوید کے کیس میں عدالتوں کے جس طرح کے مایوس کوئن رویہ ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے لیے بھی ہم ہائی کوٹ سے رجوع کر رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہوا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کہ سنم جوید کو اتنے کیسز میں وکٹمائز کیا گیا فائنلی جب آخری کیس میں جو وکٹمائز کیا گیا اس میں جج صاحب نے تقریباً چالیس دن پہلے سے کیس کی سماج شروع کی اور تیس دن ہو گیا اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا اس کے بعد یارہ مواقع جو ہیں بارہ بلکہ مواقع اس کے بعد فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد پروسیکیوٹر کے دلائل سننے اور ریکارڈ پیروز کرنے کے بعد بارہ مرتبہ جج صاحب نے بغیر جواز اور بلا ضرورت اور بغیر کسی ٹھوس وجہ کے اس کیس کو جانتے بوجھتے ہوئے وہ ایڈجرن کیا اور اس کے لیے یہ عدالتوں میں جو ہمارے موزیز جج ہیں ان کی اوپر بھی ایک واش ڈاگ ہے ہائی کوٹ کے مونیٹرنگ ججز ہیں ہائی کوٹ کی اور سپریم کوٹ کی ان کے اوپر ایڈمنیسٹریٹیو اوور سائٹ ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہائی کوٹ کے سننے رکھیں گے کہ پاکستانی تاریخ میں فرس ٹائم ہوا ہے کہ پوسٹ ایس بیل کیس میں کوئی آنرابل جج نے چودہ تاریخیں ڈال دی ہیں فیصلہ محفوظ کیے جبکہ پوسٹ ایس بیل کیس کا جو جنرل پرنسپل ہے وہ یہی ہے کہ عدالت نے دیر ان دن سمات ختم ہونے کے بعد فیصلہ کرنا ہے اور وہ چالیس چالیس دن تک وہ فیصلہ محفوظ نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی ججمنٹ نہیں دینی یہ محض ایک چھوٹی سی پوسٹ ایس بیل کیس کا فیصلہ ہے تو یہ ہم جو عدالتی مایوس کو نرویے ہیں ان کو سینئر جو ہماری عدالتوں کے ہائی کوٹ سپریم کوٹ کے فورمز ہیں اس میں ہم زیرے نوٹس آلریڈی زبانی طور پر لے کے آئے ہیں لیکن تحریری صورت میں بھی ہم اس کو انشاءاللہ روشیڈ کر رہے ہیں جی میں سنم جوید کی جو فاملی ہے ان کی ریکویسٹ پہ جہاں جہاں کبھی میری ضرورت محسوس ہوتی ہے پروفیشنل ریپیزنٹیشن کی تو میں ہمیشہ ان کو جو ہے وہ ان کی ریکویسٹ کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اپنی سرویشز کو والنٹیر کرتا ہوں اور لاسٹ ٹائم بھی جستا سنم کے نومینیشن پیپر کی سکروٹنی سے لے کر الیکشن ٹائمیونل سے لے کر تری میمبرز لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بنچ سے لے کر سپریم کورٹ تک بھی میرے ہی آفس نے اور میں نے اس کے میٹر کو ٹیک اپ کیا تھا اور ابھی ہم میں رانہ معروف صاحب اور میری باقی ٹیم جو ہے وہ سنم جوید کی اس کیس میں پوسٹس بیل کو دیکھ رہے ہیں آئندہ بھی کبھی انہیں ہماری ضرورت ہوئی تو لازمی طور پر جس سطح پر اس معاشرے میں نائنصافی نظر ہوتی نظر آتی ہے سنم جوید جیسے جو مسلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم ان کی داد رسی کرنے کے لیے جو پیشاورانہ طور پر ہو سکا عدالتوں میں وہ کریں گے انشاءاللہ